اڈوبی انڈیزائن میں کنٹین کلیکٹر ٹول اور کنٹین پلیس ٹول کیا آپ انڈیزائن میں نئے ہیں یا آپ اس میں پہلے سے ہی ماہر ہیں وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ ایک پروجیکٹ سے دوسرے انڈیزائن پروجیکٹ کی طرف مواد کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہوں گے ظاہر سی بات ہے آپ کوپی پیسٹ والا طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اس ٹیوٹوریل میں ایک لیاورٹ سے دوسری لیاورٹ میں مواد منتقل کرنے کا محصر طریقہ بتاؤں گا بغیر کوپی اور پیسٹ یہ سیکھنے کے لیے یہ پورا سبق دیکھیں میں گرین ٹیکنالوجی سائنس بک استعمال کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کنٹین کلیکٹر ٹول کو لیتا ہوں شورٹ کٹ کی ہے بی اگر آپ کے انٹرفیس کے نیچے یہ کنویئر بیلٹ زہر نہیں ہوا تو آپ اولٹ بی کو دبائیں دیکھیں کنویئر بیلٹ آ گیا ہے فلال کے لیے میں کنٹین کلیکٹر ٹول استعمال کر کے اس کنویئر پینل میں تصویریں ڈالنا چاہتا ہوں دھیان میں رکھیں یہ طریقہ تب کام کرتا ہے جب آپ کے ہاں دو انڈیزائن پروجیکٹ کھلے ہوئے ہوں میں اے فور سائنس ڈاکیمنٹ بناتا ہوں ویسے اگر آپ انڈیزائن پری سیٹس کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے تو اس ٹیٹوریل کا لنک ڈسکرپشن میں شامل ہے کنویئر بیلٹ کھلا ہوا ہو اس ٹول بار میں سے کنٹین پریس ٹول لیتا ہوں شورٹ کٹ کی ہے بی اس پینل میں سے ان تصاویر کو لیتا ہوں اور انہیں صفحے پہ کہیں بھی پیس کرتا ہوں آپ صفحے پہ کہیں پر بھی کلیک کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ایمپولٹ تصاویر یہاں پہ پریس ہو گئے ہیں اور کریں جب میں دوسرے انڈیزائن ڈاکیمنٹ میں مواد پیس کروں گا تو وہ مواد کنویئر بیلٹ سے چلا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ کنویئر بیلٹ تب تک انفارمیشن اپنے پاس رکھتا ہے جب تک کہ وہ کہیں پیس نہ ہو جائے اگر آپ اس تصویر کو کنویئر بیلٹ میں واپس جانا چاہتے ہیں تو بس کنٹین کریکٹر ٹول استعمال کریں پھر وہ آپ کو یہاں مل جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کنٹین کریکٹر ٹول ایک ڈاکیمنٹ میں سے مواد کو اٹھاتا ہے اور کنٹین پیس ٹول اس مواد کو دوسرے انڈیزائن ڈاکیمنٹ میں پیس کرتا ہے آج کا ٹپ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اس ٹول کی کیا ضرورت پڑی ہے جبکہ میں آرام سے کوپی پیس کر سکتا ہوں پھر میرے پاس اس چیز کا جواب ہے فرض کریں کہ آپ جاتے ہوں گے لیکن آپ نے گلتی سے کچھ اور کوپی کر لیا ہوگا پھر آپ کو وہ سارا پیرا گراف پھر سے کوپی کرنا پڑے گا اور پیس کرنا ہوگا کنویئر پینل کی مدد سے آپ کا منتقل ہوا مواد محفوظ رہے گا یہ کلپ بورٹ جیسا کام کرتا ہے جو کہ خاص کر کے ان ڈیزائن استعمال کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے اب چاہیں آپ کچھ بھی کوپی کیوں نہ کرنے آپ کنویئر پینل کی مدد سے دوسرے ڈوکیمنٹ میں وہی مواد پیس کر سکتے ہیں اب جائیں اور جو چاہیں آپ کوپی کریں ایک دفعہ آپ نے ان ٹولز کو استعمال کرنا سیکھ لیا آپ اس کو ساری زندگی استعمال کرتے رہیں گے یہ ایک مفید ٹول ہے یہ مواد کو کوپی اور پیس کیے بغیر مواد کو ترتیب میں منتقل کرنے کا آسان طریقہ ہے مجھے امید ہے کہ اس سبق سے آپ دو زبردست ٹولز استعمال کرنا سیکھ گئے ہوں گے جو کہ آپ کے انفرمیشن کو آسانی سے شیئر کر سکتا ہے بغیر کوپی اور پیسٹ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا میں آپ کو ریپلیش ضرور کروں گا آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں جوادسمرو 1988 at gmail.com میرے فیس بک پیس کو آپ فالو ضرور کرنا جوادسمرو پروڈکشنز میرے انسٹرانگرام پیج کو آپ فالو ضرور کرنا جوادسمرو سٹوڈیوز اگر اس طرح کے ٹوٹوریلز آپ مدی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ابھی ہی سبسکرائب کریں اگر یہ سبق آپ کو بہت پسند آیا تو اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اگر آگے جا کر آپ میرا کوئی بھی ٹوٹوریل میں اس نہیں کرنا چاہتے تو نوٹفیکشن بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اب میں آپ سے نئے ٹوٹوریل میں ملوں گا آپ اپنا خیار ڈکنا اللہ حافظ موسیقی